بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈے ویر گنگ تو سٹارٹ لیکچر نمبر ایٹ بالوچی ایف ایسی پارٹ ون ناؤ ایم پریزنٹنگ دا نیکسٹ آرگنال دیٹیز رائیبو سومز آج کے لیکچر میں بچے ہم رائیبو سومز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ رائیبو سومز کیا ہوتے ہیں اس کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے اور اس کے فنکشنز کیا ہیں رائیبو سومز جو بچے ہوتے ہیں یہ تینی گرینولر سٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ سیل کے سائٹو پلاسم کے اندر موجود ہوتے ہیں اب لوگوں نے سیل کے سائٹو پلاسم کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے دانے دار سی سٹرکچرز کو دیکھا ہوگا ان کو کیا کہتے ہیں رائیبو سومز کہتے ہیں رائیبو سومز کا بچے بسیکلی کام کیا ہوتا ہے پروٹین فارمیشن پروٹین فارمیشن کی بیس پر رائبوزومز کو پروٹین فیکٹری بھی کہا جاتا ہے رائبوزومز کو جو بچے ڈسکور کیا تھا پیلٹ نے 1955 میں 1955 میں پیلٹ نے رائبوزومز کو سیل کے اندر ڈسکور کیا تھا رائبوزومز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ فری فلوٹنگ آرگنل ہوتے ہیں جو کہ یوکریوٹیک اور پروکریوٹیک دونوں سیل کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں اور پروٹین فارمیشن کا کام کرتے ہیں اب اگر بچے ہم اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے بات کریں کہ جو ہمارے پاس رائبوسومز ہیں وہ کسی اسے مل کر بنتے ہیں تو یو یوکریوٹک رائبوسومز ہوتے ہیں وہ نیکلیو پروٹین ہی نیچر ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی اسے بنے ہوتے ہیں آر این اے اور پروٹین کی وجہ سے وہ بنے ہوتے ہیں ان دونوں سے یہ بنتے ہیں اور ان کی جو امانٹ ہوتی ہے رائبوسومز کے اندر وہ آل موسٹ کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اچھے آر اینے اور پروٹین کی بیس پر اب جو اس کے اندر آر اینے موجود ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں رائبوزومل آر اینے موجود ہوتے ہیں آر اینے اور جو پروٹین سے ہوتی ہیں اس کی بیس پر رائبوزوم کو رائبو نیوکلیو پروٹین پارٹیکلز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ رائبوزوم کا دوسرا بڑا نام ہے رائبو نیوکلیو پروٹین پارٹیکلز دیو ٹو دیر کمپوزیشن اب بچے ہمارے پاس رائبوزومل آرنے کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتی ہیں کہ آرنے کیا ہوتا ہے آرنے ہمارے پاس ہوتا ہے رائبو نیوکلی کیسیڈ ہوتا ہے جو کہ سنگل سٹرینڈ ہوتا ہے دیکھیں یہ بیسیکلی جو کام کرتا ہے یہ پروٹین فارمیشن کا کام کرتا ہے آرنے کی بچے آپ لوگ رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کو سٹیڈی کیا ہوا ہے وہ ٹائپس کونسی ہیں مسینجر آرنے ہیں ٹرانسفر آرنے ہیں اور رائبوزومل آرنے ہیں اب رائبوزومل آرنے کونسی ہوتے ہیں وہ آرنے جو کہ رائبوزومل کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم رائبوزومل آرنے کہتے ہیں اکرنس کے حوالے سے بات کریں تو جو رائبوزومل ہوتے ہیں یہ آپ کو دو طرح سے نظر آئیں گے یا تو یہ سائٹو پلاسم کے اندر فریلی ڈسپرسٹ ہوں گے یا آپ کو یہ راپ فینڈو پلاسمک ریٹیکولم کے ساتھ اٹیشت نظر آئیں گی جیسے کہ بچے میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹیکچر کے اندر بتایا تھا کہ راپ فینڈو پلاسمک ریٹیکولم اس کی سرفس کے اوپر جو رائبوسومز ہوتے ہیں وہ اٹیشت ہوتے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں پروٹین فارمشن کا کام کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو سائٹو پلاسمک جو ہوتے ہیں وہ دو طرح سے نظر آتے ہیں یا تو وہ سائٹو پلاسم کے اندر فریلی موف کر رہے ہوں گے یا وہ کیا ہوں گے بانڈڈ ہو گئے کس کے ساتھ راپ فینڈو پلاسمی ریٹیکولم کی سرفس کے ساتھ یہ بچے ڈائیگرام کے اندر دیکھئے گا یہ ہمارے پاس آپ لوگوں کو رائبوسومز کی جو ہے وہ لیکیشن دکھائی گئی ہے یہ ہمارے پاس سیل ہے سیل کے اندر جو ہے وہ رائبوسومز کو وہ باہر نکال کے آپ کو دکھائے گیا ہے یہ سیل کا سائٹو پلاسم ہے یہ سیل کا سائٹو پلاسم ہے اس کے اندر یہ جو آپ لوگوں کو رائبوسومز سے نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے فریلی ڈسپرسٹ ہیں deutsche ڈسپرسٹ ہیں اور کچھ جو رائبوسومز ہیں وہ آپ لوگوں کو کہاں نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس کون سی سرفس ہے راپ فینڈو پلاسمی ریٹیکولم کی سرفس ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کو رائبوسومز نظر آ رہی ہیں تو ابھی ہم لوگوں نے پچھے کیا بات کی ہے یا تو رائبوزوم سائٹوپلازم کے اندر فریلی ڈسپرسٹ ہوتے ہیں یا وہ راپ فینڈوپلازمی ریڈکلوم کے ساتھ اٹیشٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہی رائبوزومی کی جو ہے بلکیشن سیل کے اندر اس کے بعد بچے ہمارے پاس آجتا ہے سٹکچر آف رائبوزومز اب جو رائبوزومز ہوتے ہیں جب ہم اس کو لیکٹر اور مایکروسکوپ کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں تو جو رائبوزومز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہوتے ہیں وہ دو سب یونٹس ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے لارجر سب یونٹ اور ایک ہوتا ہے سمالر سب یونٹ لارجر جو سب یونٹ ہوتا ہے یہ کمبائن کرتا ہے سمالر سب یونٹ کی وجہ سے کس کی وجہ سے یہ کمبائن کرتے ہیں مگنیشیوم آئنس کی وجہ سے ان کی اٹیچمنٹ کو جو کنٹرول کرتے ہیں وہ مگنیشیوم آئنس کو کنٹرول کرتے ہیں جس کی وجہ سے لارجر سب یونٹ اور سوالر جو سب یونٹ ہوتی ہیں وہ آپس میں ٹیچ ہوتی ہیں اور رائبازونز بناتی ہیں کلیر یہ بچے موسٹ امپورٹنڈ ایم سی گوز ہے ٹھیک ہے کہ جو لارجر جو سب یونٹ ہے یا ہمارے پاس سوالر سب یونٹ ہے ٹھیک ہے جب یہ دونوں آپس میں کمبائن کرتی ہیں تو اس کی اٹیچمنٹ کو کون کنٹرول کرتا ہے تو اس کی اٹیچمنٹ کو مگنیشیم جو ہوتی ہیں آئنس وہ کنٹرول کرتی ہیں فرقزمپل ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں ہمارے پاس ایک لارجر سب یونٹ ہے ٹھیک ہے سیل کا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے سمالر سب یونٹ ہے ٹھیک ہے یہ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس اٹیچمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے مگنیشیم آئنس ہوتا ہے چونکہ ان کی اٹیچمنٹ کو کیا کر رہا ہوتا ہے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ نے یہاں لارجر سب یونٹ کی اور smaller sub unit کی بات کی تو یہ ہمارے پاس کیا ہے larger sub unit اور یہ کیا ہے ہمارے پاس smaller sub unit ٹھیک ہے یہ جب دونوں کمبائن کرتے ہیں تو یہ کسی وجہ سے کمبائن کر رہے ہوتے ہیں مگنیشم آئینز کی وجہ سے یہ کمبائن کرتے ہیں اور ribosome بناتے ہیں اس کے بعد دیکھیں بچے ہمارے پاس یو کریوٹک ribosome اور پرو کریوٹک ribosome ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے different ہوتے ہیں different کی سر حوالے سے ہوتے ہیں size کے حوالے سے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس یو کریوٹک ribosomes ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ 80S کا ہوتا ہے اور جو پرو کریوٹک ribosome ہوتا ہے وہ 70S کا ہوتا ہے دیکھیں بچے جو یو کریوٹک size ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو ribosomes کی ہوتے ہیں وہ دو sub unit ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے larger sub unit اور ایک ہوتا ہے smaller unit ٹھیک ہے یہ larger sub unit ہوتا ہے وہ 60S کا ہوتا ہے اور جو smaller unit ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ 40S کا ہوتا ہے جب ہم ان دونوں کو merge کرتے ہیں ان کو کمبائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس رائبوزوم بنتا ہے 80S کا ٹھیک ہے 60 پلاس 40S is equal to 80S اب بچے یہاں question arise ہوتا ہے کہ جب 60 پلاس 40 کو ہم پلاس کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں 100S آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو یہاں 80S کیوں ہیں یہ بچے 80S اس لیے ہے کہ جب ہم ان کو کمبائن کرتے ہیں جب ہم ان کو merge کرتے ہیں تو merge کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو size ہوتا ہے وہ decrease ہو جاتا ہے جب ان کو کمبائن کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس جو رائبوزوم آتا ہے وہ 80S کا آتا ہے 20 جو ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ان کی merging ratio ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ attach کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہوتے ہیں ان کا جو size ہوتا ہے وہ decrease ہو جاتا ہے وہ size decrease ہو کے ہمارے پاس 80S کا ribosome بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بچے جو ایسی use ہو رہا یہ کیا چیز ہے اس ہمارے پاس ایک measuring unit ہے ٹھیک ہے measuring unit کیوں کے آئے ہوتے ہیں switberg بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے as for switberg unit ٹھیک ہے جو کہ use ہوتا ہے ultra centrifugation کے اندر آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگ کو cell fractionation کی technique کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ایسی technique ہوتی ہے جس کے اندر ہم cell کے organs کو separate out کر کے study کر لیتے ہیں تو بچے جب ribosomes کو ہم لوگ separate کرتے ہیں تو وہ کس کے اندر کرتے ہیں ultra centrifugation کے اندر آپ لوگ نے دو طرح کی apparatus دو طرح کی instrument کو study کیا تھا ایک تھا ہمارے پاس simple جو ہے centrifugation جس کے اندر ہم نے medium speed دی تھی اور اپنے جو organs کو separate out کیا تھا اور ایک ہمارے پاس ہی ultra centrifugation جس کے اندر ہم لوگ نے high speed apply کی تھی high speed جو ہے apply کر کے ہم لوگوں نے جو cell کے organs سے ان کو separate out کیا تھا تو اب یہاں ہم ribosomes کی بات کر رہے ہیں تو ribosomes کو separate out کرنے کے لیے high speed چاہیے ہوتی ہے جو کہ provide کی جاتی ہے کہاں سے ultra centrifugation سے جو ہے وہ apply کی جاتی ہے اور جب ہم اس کو apply کرتی ہیں تو جو ATS جو ہوتا ہے ٹھیک ہے S2S کے اندر sweet work جو unit ہے ٹھیک ہے وہ measure کرتا ہے تو جو ہمارے پاس ATS پہ جو ribosomes ہوتے ہیں وہ اپنے sediments بناتے ہیں وہ test tube کے اندر جا کے وہ اس کی جو bottom ہوتی ہے وہاں یہ sediment ہو جاتے ہیں وہاں جا کے palette بنا لیتی ہیں according to their size اسی طرح بچے ہمارے پاس procreorts ہیں ٹھیک ہے procreorts کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں دو sub unit ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے larger جس کو جو ہوتا ہے 50S کا اور ایک ہوتا ہے smaller جو کہ 30S کا ہوتا ہے جب ہم ان کو combine کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو merge کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے 70S کا ٹھیک ہے یہ وجہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس eukaryotic ribosomes اور procreotic ribosomes ہیں ان کے اندر difference کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس 80S کا ہوتا ہے eukaryotic کا اور procreotic کا ہمارے پاس 40S کا ہوتا ہے ٹھیک ہے size کا ان کے اندر difference ہے clear اس کے بعد بچے یہ diagram کے اندر دیکھئے گا یہ ہمارے پاس ribosomes کے جو ہیں smaller unit جو ہے larger sub unit کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے larger sub unit اور یہ ہمارے پاس کیا ہے smaller sub unit جب ہم دونوں کو combine کرتے ہیں combine کیسے کرتے ہیں اس کو attach کیسے کرتے ہیں by the magnesium mines magnesium mines کی وجہ سے ان کی attachment ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے ribosomes بنتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے procreotic ribosome اور یہ ہمارے پاس eucreotic ribosome یہ جو ہے ہمارے پاس کس چیز کا ہے smaller sub unit ہے اور یہ کتنے کا ہوتا ہے 30S کا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس larger ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے 50S کا جب ہم ان دونوں کو merge کرتے ہیں ان دونوں کو attach کرتے ہیں تو ہمارے پاس ribosome کتنے کا ہوتا ہے 70S کا اسی طرح eucreotic اندر یہ ہمارے پاس ہے smaller sub unit اور یہ ہمارے پاس larger لارجر سکسٹی ایس کا ہے اور جو سمالر ہے وہ فوٹی ایس کا ہے جب ہم ان دونوں کو کمبائن کریں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا ایٹی ایس کا جو ہے رائبوزوم بنے گا یہ ڈیفرنسہ پروکریوٹیک اور یوکریوٹیک رائبوزومز کا اکورڈنگ ڈو دیر سائز اس کے بعد بچے سنسس کے حوالے سے بات کریں کہ جو رائبوزومز ہوتی ہیں وہ کہاں سنسائز ہوتی ہیں وہ بچے سنسائز ہوتی ہیں نیوکلولس کے اندر نیوکلولس کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے نیوکلیس کے اندر جو ہے وہ ڈارک لی جو سٹینڈ پارٹیکل دیکھا ہوگا جس کو نیوکلولس کہا جاتا ہے وہاں جو ہوتی ہیں وہ رائبوزومز بنتے ہیں جیسے ہی رائبوزومز بنتے ہیں تو وہ سائٹو پلانٹ کے اندر اس کو ایکسپورٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے نیوکلیر ممبرین کیا ہوتی ہے نیوکلیر پورٹس جو ہوتی ہیں نیوکلیر کے وال کے اوپر چھوٹے چھوٹے پورٹس بنی ہوتی ہیں ان پورٹس کے ثرو کیا ہوتا ہے جو رائبوزومز بنی ہوتی ہیں نیوکلولس کے اندر وہ باہر آ جاتی ہیں یہ بچے ڈائیگرام کے اندر دیکھئے گا یہ ہمارے پاس نیوکلیر کی ڈائیگرام ہے اس نیوکلیر کے اندر کیا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کو پرپل کرر کر نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے نیوکلولس ہے یہ اس کا کرومیٹر مٹیریل ہے کروموزومز ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے پورٹس نظر آ رہی ہیں جن کو کیا کہتے ہیں نیوکلیر پورٹس کہتے ہیں اس طرح یہ جو اس کا اوپر والا انویلپ ہوتا ہے اس کو یا تو نیوکلیر میں برین کہتے ہیں یا نیوکلیر انویلپ کہتے ہیں اب یہ بچے یہاں نیوکلیر آپ لوگوں کو اس لیے دکھایا گیا ہے کہ یہاں ہمارے پاس سرائبوزومز جو ہوتی ہیں واستر نیوکلولس کے اندر بنتے ہیں جیسے ہی یہ بن جاتے ہیں ان پورٹس کی تھو کہاں چلے جاتے ہیں سائیٹو پلانگ کے اندر چلے جاتے ہیں سائیٹو پلانگ کے اندر جا کے یہ پروٹین فارمشن کا کام کرتے ہیں اور اس پروٹین کو جو ہے وہ سیل اپنی ایکٹوٹیز کے لیے یوٹلائز کر لیتا ہے کلئر اب اچھے نیوکلولس کے اندر جو ہے وہ رائبوزومز بنتے ہیں اس وجہ سے اس کو رائبوزومز فیٹری کہا جاتا ہے اور جو رائبوزومز ہوتے ہیں وہاں پروٹین بنتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے جو ہیں پروٹین فیکٹری کہا جاتا ہے ان دونوں میں یاد رکھنا ہے کہ جو نیوکلولرس ہے وہ رائبوزوم کی فیکٹری ہے اور جو رائبوزوم ہے وہ کسی اس کی فیکٹری ہے پروٹین کی فیکٹری ہے اس کے بعد بچے ہمارے پاس آجتا ہے پولی سوم پولی سوم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پولی مین مینی اور سوم جو وڑ لیا گیا ہے وہ سومہ سے لیا گیا ہے یعنی بوڈی وہ بڈی جس کے اندر رائبوزوم جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں لارچر ماؤنٹ ہوتی ہے رائبوزوم کی اس کو ہم پولیسوم کہتے ہیں دا گروپ آف رائبوزوم اٹیج تو دا مسینجر آرنے اس کال پولیسوم کہ مسینجر آرنے جو کہ آرنے کی ٹائپ ہے ٹھیک ہے یہ کہہ کرتی ہے کہ جنیٹک انفرمیشن لے کے آتی ہے میسے جو جنیٹک انفرمیشن کا وہ نیوکلیس کل سے لے کے آتی ہے اور پھر وہ رائبوزوم کے ساتھ اٹیج ہو کے پروٹین فارمیشن کا کام کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو رائبوزوم ہوتے ہیں جب یہ مسینجر آرنے کے اندر گروپ کی فارمی اٹیج ہوتے ہیں تو اس کو ہم کلیکٹیولی کیا کہتے ہیں پولیسوم کہتے ہیں اب جو ہمارے پاس رائبوزوم کا فنکشن ہوتا ہے وہ کسی اس کا ہوتا ہے پروٹین سنسیز کا ٹھیک ہے پروٹین فارمیشن کا کام کرتے ہیں رائبوزوم جس کی وجہ سے اس کو پروٹین فیکٹری کہا جاتا ہے یہ بچے آپ نے وران صورت نازم قاقویں گے یہ ہمارے پاس پولیسوم کی ڈائیگرام ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے بسیکلل یہ ہمارے پاس کیا ہے لارجر سب یونٹ ہے رابرزوم کا اور یہ کیا ہے سمالر سب یونٹ ہے یہ جو آپ لوگوں کو یہاں تھریڈ سا نظر آرہا ہے میں یہ ہمارے پاس کیا ہے مسینجر آرہنے ہے ابھی ہم لوگوں نے پولیسوم کے اندر کیا بات کی جو مسینجر آرہنے کے ساتھ جو ہیں رائبوزوم جو ہوتی ہیں وہ گروپ کی فارمی اٹیش ہوتی ہیں تو اس کو ہم پولیسوم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے دو انڈ ہے ایک انڈ ہمارے پاس کیا ہے فائی پرائیم کا اور دوسرے انڈ کونس ہے اس کا تھیری پرائیم کا ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہیں وہ جو رائبوزومز ہوتی ہیں یہ اس کا جو ہے لارجر سب یونٹ وہ جو اس کے نیچے ہے وہ اس کا سمالر سب یونٹ یہ دونوں جو ہیں وہ اٹیش ہوتی ہیں اس مسینجر آرہنے کے ساتھ مسینجر آرہنے کیا کرتا ہے یہ جو میسج کو ریڈ کرتا ہے جو کہ رائبوسومز کے اندر پروٹین کی جو ریڈنگ ہوتی ہے اس کو یہ ریڈ کرتا ہے تاکہ اس لیے یہ کیا کر لیں پولی پپٹائیڈ جو چین بنالے پروٹین فارمشن کا کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہ پروٹین فارمشن کر لیتے ہیں یہاں یہ دیکھئے گا کہ یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ چین بن رہی ہے ٹھیک ہے آہستہ ایسا یہ جو ہمارے پاس چین ہے یہ بڑی ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے گروئنگ پولی پپٹائیڈ چین بن دی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور آہستہ ایسا یہ بڑی ہوتی جائے گی اور لاس پہ جا کے یہ سیپرٹ آوٹ ہو جائے گی جب پروٹین کے اندر جو ہے ٹونٹی امانویسٹر جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ کو پتا ہے نا کہ جو ہمارے پاس پروٹین ہوتی ہیں اس کے اندر امانویسٹر جو ہوتی ہیں وہ اٹیشٹ ہوتی ہیں اور ایک جو ہے جنرل پروٹین جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر 20 امانویسٹرز موجود ہوتی ہیں جیسے ہی اس کے اندر جو ہے وہ پروٹینز کے اندر جو ہے امانویسٹرز پوری ہوتے جائیں گے امانویسٹرز جو اٹیشٹ ہوتے جائیں گے تو وہ اپنی ایک پولی جو ہے وہ چینج بنا لیں گے جس کو پولی پیپٹائیڈ چینج کہتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پروٹین ہے جیسے یہ پروٹین اسے سیپرٹ اوٹ ہو جائے گی دوبارہ سے یہ کیا ہوگا لارجر اور جو سمالر سب یونٹ ہے اسے سیپرٹ ہو جائے گا اور آگے جا کے دوبارہ کہ یہ میسنجر آرانے کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور پروٹین بنائے گا کلیر یہ تھی مارے پاس پروٹین فارمیشن جو کہ پولیسوم کے تھوڑ ہو رہی ہے یہ بچے پورا جو ہے آپ لوگوں کو سٹکچے دکھا دیا گیا ہے جو ہے مارے پاس رائبوزومز کا یہ دیکھے گا سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو اس کا ہے جو ہے لارجر سب یونٹ ہے ٹھیک ہے اور جو اس کے نیچے والا ہے وہ ہمارے پاس ہے سمالر سب یونٹ ٹھیک ہے یہ کسی طرح اٹیچٹ ہے مسینجر آرانے ٹھیک ہے مسینجر آرانے کے اوپر یہ آکے اٹیچٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ٹرانسفر آرانے ٹھیک ہے ٹرانسفر آرانے کیا کرتے ہیں کام یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ امانو اسٹڈ کو پک کرتے ہیں امانو اسٹڈ کو پک کر کے کہا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ مسینجر آرانے کے ساتھ رائبوزوم کے ساتھ وہ اٹیج کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی اس رائبوزوم کے ساتھ امانو اسٹڈ جو ہوتے ہیں وہ اٹیج ہوتے ہیں تو یہ جو مسینجر آرانے ہیں اس کی کوڈنگ کو ریڈ کرتا ہے یہ کیا بنانا شروع کر دیتا ہے جو ہمارے پاس کس چیز کی ہے جیسے ہی یہ امانو اسٹڈ ایک دو تین چار یہ آپ لوگوں کو جو امانویسٹ اس کے ساتھ نظر آ رہے ہیں یہ سارے امانویسٹ جو ہوں گے یہ پپٹائیڈ بونڈ کے تھو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوں گے جیسے ہی ٹونٹی امانویسٹ پورے ہو جائیں گے تو یہ پولی پپٹائیڈ چین بنا دیں گے ٹھیک ہے لمبی چین بنا دیں گے وہ چین کیا کرے گی وہ پروٹین فارمیشن ہے ٹھیک ہے اور وہ یہاں سے سیپرٹ آؤٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ طرح بھی یہ جو رائبوزوم دونوں ہوں گے ٹھیک ہے اس کے سب یونٹ وہ سیپرٹ ہو جائیں گے اور دوبارہ سے یہی پروسس کو ریپیٹ کریں گے جب بچے آرنے سے پروٹین بنایا جاتی ہے اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسلیشن ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے آگے جا کے اس کے چپٹر کے اندر سٹیڈی کریں گے کہ ٹرانسلیشن کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پروسس تھا کہ ہم لوگوں نے آرنے سے پروٹین بنائی ہے تو جب آرنے سے پروٹین بنتی ہے اس پروسس کو ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے یہ تھا بچے آج کے آپ کا لیکچر آئی ہوپسو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا